اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شکعی میں شکعی میں آج ایک فیصلہ کیا گیا ہے جو گزشتہ دو روز فہلے ایک مسئلہ پچھلا تھا جس مسئلہ میں کافی حد تک جو ہے وہ بات آگے چلی گئی تھی لیکن اسلام آباد سے عجمال خان وزیر وہ آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے قوم سے یہاں پہ ملے اور مسئلہ کو خوش اسلوبی سے حل کیا ہے ہم پوچھیں گے کہ کیا فاٹہ مرجر کے بعد انزمام کے بعد قبائلی ازلام میں زمین تنازات دوسرے تنازات کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے عجمال وزیر صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہم نے ٹائم دیا پتہ کیا فاٹہ مرجر کے بعد آپ تک کیوں یہ حالہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں یہ مسئلہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں فاروق ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی اس مرجر میں سب سے آپ کو پتہ ہے آپ کو معلوم ہے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں سے میں ایک تھا کہ اور میں نے یہ کہا تھا کہ یار اکیس وی صدی میں ہمیں اپیل وکیل دلیل کا حق دیا جائے جو دوسرے پاکستانیوں میں آئین میں موجود ہے بٹ انفارچونٹلی پھر بعد میں اس پہ عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہوا اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں حکومت بنی تو جب یہ پہلے مرج ہوا تو اس کا سب سے پہلے یہ جو زم ازلا ہے جس کو ایک سفارٹا کہتے ہیں اس کی مجھے وزارت بھی دی گئی ہے اور اس کو میں لک آفٹر کرتا تھا اس کی امپلیمنٹیشن ساری چیزیں میں دیکھتا تھا میں نے اپنے دور میں مکمل طور پر یہ کوشش کی بجاور سے لے کر ادھر وزیرستان پر اس میں بڑے بڑے مسئلے تھے آپ نے ریزلٹ دیکھا کہ آج تک وہ جو میرے سفارشاہ تھے اس پہ اس طریقے سے عمل درامت نہیں ہوا ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے یہ یہ مسئلے تو انہوں نے حل کرنے اب آج آپ نے دیکھا اس سے پہلے شکائی میں ہمارے جو میں جس قوم سے میرا تعلق ہے خیل سب سے بڑی قوم ہیں یہاں کی تحصیل شکائی یہاں پہ ایک مسئلہ ہوا ان کا جرگہ ہوا اس میں چار گھروں کے حوالے سے فیصلہ ہوا کہ وہ گھر ان کو خلاف فرضی کے اوپر گھر مسمار کرنے کے لیے اب اکیسویں صدی میں آپ مجھے بتائیں کہ گھر مسمار کرنا اور پھر چونکہ یہ گھر کیسے بنتے ہیں اور آج کل کے دور میں ہمارے غریب لوگ تو اس حوالے سے میں آیا تو یہ دو دن میں نے گزارے الحمدللہ آج وہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا اور قوم نے میرے ساتھ اگری کر لیا اور وہ گھر مسمار والا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور کوئی جو ہے نا اس میں دل بڑا کر کے سب نے مات دیا یہ کام رسٹک ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ وہ بیٹیں لوگوں کے مسئلے سنیں لوگوں کو حل کریں اگر مرج کیا گیا ہے تو یہ اگر ہم نے سارے فیصلہ جرگوں کے ذریعے کرنے تو پھر مرج کرنے کا کیا فیصل ہے پھر یہ کیوں یہ تنخواہی کس چیز کی یہ لے رہے ہیں یہ جو تنخواہے ہیں لے رہے ہیں یہ جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں یہ صرف اس لیے کہ کرپشن کا ایک ذریعہ بنے ہوئے انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی سکیب میں نے دیکھا جو بھی آپ دیکھتے ہیں سارے ساؤتھ وزیرستان میں پھر جس طریقے سے لے پا توپی ہوتی ہے انجنیرنگ ڈپارٹمنٹس میں ہماری اچھا اجمل صاحب یہ بتایا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ابزربشن جو ہے پولیس کی وہ بھی ابھی تک پراپرل ہی نہیں ہوئی اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو عدالتی نظام یا یہاں پہ عدالت یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اور لوگ جرگے کے طرح اپنے مسئلے مسائل حل کروا رہے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ناکامی ہے اور یہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فنڈز تو بہت زیادہ آئے ہیں دیکھیں فنڈز اگر آئے ہیں تو اس فنڈز کا آج آپ اعتصاب کریں نا اکونٹیبیلیٹی کریں کہ وہ فنڈز جس جگہ کے لیے لوکیٹ ہوئے تھے کیا وہ اس جگہ پہ لگے اور پیار جو لگے ہیں اس کی جو 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 کوالیٹی ہے کام کا وہ کیا ہے ایک دن بناو اور آگلے دن وہ خراب ہو جائے کوئی پوچھ لینے والا نہیں ہے خالہ جی کا گھر بنا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی وزیرستان کی محرومیاں یا فٹ کہ عوام کے محروم عوام کے محرومیاں اس طرح ختم ہو کہ آپ عربہ روپے کے فنڈ آپ کہہ رہے ہو خیبر پختون خواکی صاحب کا حکومت یا موجود ہے جو لوگ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فنڈ دیا اس فنڈ کے لیے کوئی میکنزم ہے کوئی منیٹرنگ سسٹم ہے کوئی پوچھ گوچھ ہے اگر ہے تو مجھے آج بتا دیں تو جب آپ کی کونٹیبیلیٹی نہیں ہے آپ کا پوچھ گوچھ بھی نہیں ہے آپ نے عوام کو غریب عوام کو اس چیز پر چھوڑ دیا کہ آپ لوگ خود اپنے اور پھر جب وہ جرگے کریں گے تو وہ تو پھر اپنے رواج روایات کے مطابق جرگے کریں گے تو جب وہ کریں گے تو آپ نے تو خود ان کو اختیار دے دیا اور پھر جب وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہیں یا وہ اس طرح کے مسئلے ہوتے اور پوری دنیا میں ہم بدرام ہوتے کہتے ہیں کہ ایکیس وی صدی میں جو انا گرم اسمار کیے جاتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ زم کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو جو ہونا چاہیے تھا اس وقت اگر میں اس کا انچارج تھا تو میں اس وقت ملک وزیراعظم کو لے کر آیا بجاور سے لے کر اس وانہ تک میں اس کو لے کر آیا میں نے اس وقت وزیراعظم کو کہا تھا کہ جی جب تک آپ لوگوں کو یہ قبائلی لوگوں کو آپ لوگ اون نہیں کرو گے اور پھر چیف منسٹر کو میں سب کو ساتھ لے کر آتا تھا وزیروں کو میں لے آتا تھا یہاں پہ منسٹر کو لے آتا تھا آپ سارے صوبے میں بیشتے تھے آج مجھے بتا دے کہ پچھلے ایک سال میں یا ڈیٹھ سال میں یا دو سال میں یا جب جیسے صحیح ہے جو کتنے منسٹر یہاں پہ آئے پورے پورے وزیرستان میں آپ تو یہاں کے رپورٹنگ کرتے ہو کتنے منسٹر آئے کبھی آپ نے دیکھے کوئی چیف منسٹر آیا ہو کوئی فاتا کے کسی مرج ڈسٹرک میں گیا ہو جب آپ اون ہی نہیں کر رہے ہو لوگوں کو پھر یہ مسئلے آپ کے لائن آرڈر کے بھی ہوں گے یہ جو دوسرے مسئلے دشتگردی کے امن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی جس کا جو کام ہے اگر وہ وہ کام نہیں کرے گا اور وہ آپ دیں گے کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنی آپ کی مدد کے تحت وہ کرے یہاں پہ آپ مجھے بتائیں یہ میرا کام ہے یہ ڈیپٹی کمیشنل کا کام ہے یہ کام ہے ڈیپیو کا کام ہے کہ وہ کرے جب وہ فیصلے نہیں کریں گے وہ قانون کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے عدالتیں یہاں پہ کام نہیں ہوں گے اور یہاں سے ٹانک مجھے عدالت کے لیے جانا پڑے گا ایک سو سات میں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گی بہت شکریہ اپنے اجمل وزیر صاحب کی باتیں سنیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں کے ایڈمنسٹریشن یہ مسئلے مسائل میں حل کرنے میں سنجیدگی سنجیدہ نہیں ہوں گے صوبائی حکومت مسائل میں سنجیدہ نہیں ہوگی کرپشن کے خلاف بات نہیں کی جائے کرپشن کے خلاف اعتصاب نہیں ہوگا اور یہاں پہ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ گھر کے دیالیز پہ نہیں ملے گا تب تک یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے اور اس طرح کے جو لائن آنڈر کے سیچویشن جو ہے وہ پھر کریئٹ ہوگی اور لوگ جرگوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں گے موسیقی